صاحب آج یہاں پر موجود ہیں پاہ احمد صلیقی صاحب جو چائرڈ کسٹڈی لاؤز سپیسپیکل ہیں ایسے تو ساری ان کی انکرسٹ لاؤز کی ساری فیلز میں لیکن ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ چائرڈ کسٹڈی لاؤز میں میں تھوڑا سا آپ کو وزید بدا دوں کیا اب تک چائرڈ کسٹڈی لاؤز میں کیا کیا کچھ کر چکے ہوئے ان کے سونہ آرٹیکلز اب تک مختلف پبلیکیشنز ان کی یہ جو ویب چینلز ہوتی ہیں اوپر بھی اور نیوز پیپلز میں بھی اب تک سونہ آرٹیکلز چھپ چکے ہیں اور یہ سونہ کی سونہ جو آرٹیکلز ہیں کی چائرڈ کسٹڈی لاؤز میں کیلئی ہیں پھر اس کے لئے پہلی دفع جو چائرڈ کسٹڈی لاؤز ہیں اس کو پپلیک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا درجہ دمانے میں بھی پہت احمد صلیقی صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ بھی ہو جاتا ہے انہوں نے سات آٹھ سال پہلے پہلی دفعہ رویشنل بینچ کونسٹیچوٹ کروایا چائرڈ ترسٹی لاؤز کی اوپر کہ اس کو پبلیک انٹرسٹ لیٹیگیشن سمجھا جائے اور ڈیریکٹیوز نے جالی کیے گئے ہائی کورٹ کی طرح سے ہائی کورٹ نے پوری ڈسٹڈکس پہ لکھا کہ یہ جو کورٹ پیرسز کے اندر بھڑک آتے ہیں یہ پروپر نہیں ہیں آپ الگ سے ڈسٹرٹ کمپلیکسز بنوائیں تو آٹھ عزلہ میں بانکی ڈیٹیل ہم اسے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ لیکچر کے دوران چپ دسکشن ہوگی جو میرے نالج میں ہیں آٹھ دسٹرٹس میں اب تک یہ چائرڈ کمپلیکسز جو ہیں یہ بان چکے ہوئے ہیں اور اس کا کریٹیٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو جاتا ہے تو پہل احمد سلی کی ساتھ ہوگی اس کے علاوہ تقریباً پانچ سو ریٹیں اب تک یہ چائرڈ کسٹوڈی لاؤس پر کر چکے ہوگی اس کے علاوہ جتنی کی ہیں وہ تو ہمیں پتن کتنی کی ہوگی ہزاروں میں ہوگی لیکن پانچ سو اپ تک چائرڈ کسٹوڈی لاؤس پر یہ بڑی اچیفمنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور مکلٹ بھی ان کی مارکٹ بہائی ہوئی ہے اس کا سبجیکٹ ہے نون کسٹوڈیل فادر اینڈ گارڈین انڈ وارڈ ہے یہ جو گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ ہے اور نون کسٹوڈیل فادر وہ باپ جس کے پاس بچے کی کسٹوڈی نہیں ہے ان کا کیا تعلوم ہے لاؤ کیسے پرٹیکٹ کر سکتا ہے تو یہ کی وہ پانچ سو ہے تو میں آپ پانچ سو کی کسٹ کرتا ہوں کے ساتھ اپنے آپ کو دشریف بائیں اور اپنا ہینکلین اور پریشیرز جو نورج ہے وہ آپ سام سے شیئر کرتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویلفیر آف مائنر یا چائل کسٹوڈی لیٹیگیشن میں آپ جب بھی کیس فائل کرتے ہیں موسٹلی it is based upon character assassination of your spouse وائپ ہوں یا حزمین ہوں جو بھی فائل کرے گا اور موسٹلی وہ فائل آپ کو سب کو لائیرز کو پتا ہے کہ وہ سٹینوز یا ٹائپس وغیرہ فائل کر رہے تھے I would suggest do not mention or do not character assassinate your spouse ایک سپاوز still the fact remains کہ وہ بچے کا ماں یا باپ تھا and courts ordinarily does not like it does not appreciate it اور یہی وجہ ہے کہ موسٹلی جب گارڈین کیسے فائل ہوتے ہیں یا کسٹڈی کیسے فائل ہوتے ہیں فادرزار ڈینائیڈ کسٹڈی کیونکہ main focus ان کا character assassination پہ ہوتا ہے اپنے سپاوز کی character assassination of the ex-spouse stands nowhere in the calculation or evaluation of welfare of the minor that is a different subject this is جو law میں دو guardian ships کا concept ہے under the guardian wars act one is soul guardian ship and that is being regulated under section 7 and 7 of the guardian wars act and while filing an application under section 7 you are required to file a declaration and that declaration is again provided in the provision of section 10 of the guardian wars act اس کے اندر وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آپ undertaking دیتے ہیں کہ جی میں بچے کی welfare کیا کیا کروں گا کیا کیا اقدامات ہوں گے now here comes another question ایک جنرل misconception ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے جب custody petitions یا cases فائل ہوتے ہیں کہ جی only the father will meet the child during visitation عام طور پہ یہ صرف باپ مل سکتا ہے باپ کے لب نہ چاچا ملے گا نہ کوئی اور ملے گا صرف کیا ہے under civil law civil litigation آپ دیکھیں گے only the person who is agitating is the concerned person all others are strangers whereas it is not actually practicable as per law in family jurisdiction in child criminal jurisdiction section 8 of the guardian wars act is very important in this regard and i would suggest you must go through that section it says that ساید اس کے لئے اس کے لئے کم موضوعی ڈالنر میں قلوب کرنے پانی دیاری محمد ڈالفار پانی دیاری ملنا کیا ہے ، امز و آنسات، بئی سبتیار ریجات کا امری او را لا اینکلی دیاری کاری دیاری ملنامتان اسم ملنامتان اختراک پانی او ریجات کیا جان تلاتی تعلق احترام کاری دیارگر کاری ناست بمید مجد کاری کے لیے جوات فوکس آف چائل کسیڈی لیٹیگیشن اور گارڈین شپ لیٹیگیشن ریوالوگر آنڈ 4 سیکشن سیکشن 12 کی اپلیکیشن سیکشن پچس کی پٹیشن سیکشن سات کا دعویہ اور سیکشن سنتالیس کی اپیم اس کے دعویہ آن فورچنیٹلی میں نے تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا کچھ ہوں گے جنہیں اس کے علاوہ بھی سیکشن ہیں ان کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے بارہال انٹرپیٹیشن اس پہ ابھی تک نہیں آسکی having jurisdiction to entertain application this provision of law basically deals with the territorial jurisdiction of the court kis court میں case file کیا جائے گا before the advent of or before the promulgation of family courts act 1964 this was the provision جو deal کرتی تھی territorial jurisdiction کو define کرتی تھی لیکن جب سے 1964 65 کے rules آئے ہیں تو now you have to read it in juxtaposition with the provision and section 6 rule 6 a and b of family courts rules 1965 اور اس پہ جو سب سے prominent judgment ہے that is of supreme court of pakistan جس نے ڈیٹرمن کیا کہ کون سی court کے پاس jurisdiction ہوگی اور یہ عامتہ پہ ان situations میں ہوتا ہے جہاں پہ one of the parent جس کے پاس custody ڈیو وہ بچہ ریموف کر دیتے ہیں آپ کی کسٹڈی پٹیشن فائل ہوئی کسٹڈی پٹیشن میں آپ نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا آپ نے یہ سمجھا کہ جی میں لاہور سے بال لے جاتا ہوں بچہ چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو whoever it is a material اس چیز کو روکنے کے لیے یہ court کو jurisdiction دی گئی کہ جہاں پہ بچہ ordinarily ریزائیٹ کر رہا ہوگا اس court کی jurisdiction ہوگی کہ آپ اس میں کیس فائل کریں گے may it be the guardian petition or the custody petition or even if it is the visitation petition application for visitation rights now اس کے بعد جو سب سے اہم provین of law ہے جو سب سے زیادہ misconstituted provین of law ہے that is section 12 powers of the court to make interlocutory order for production of minor and interim protection of person and property majority of cases میں scheduling جو بچے کی ہوتی ہے وہ اس provین of law کے تحت ہوتی ہے جو interim schedule بنت ہے جس میں ملاقات تہہ کی جاتی ہے وہ اس provین of law کے تحت ہوتی ہے حالانکہ اس provین of law میں کسی جگہ interim scheduling کا ذکر نہیں ہے the maximum power this provین of law gives is to the court to direct a person who is detaining the custody of the minor to produce the minor at such and such place for such and such time اب ہمارے ہاں for the last more than 123 years i would say since the promulgation of this act 1890 a template order used to be passed شروع میں یہ ایک گھنٹے کی ملاقات تھی ماں کو حکم دیا جاتا تھا بچہ بیش کریں ایک گھنٹے کے لیے اور وہ ایک گھنٹہ within the court premises ہوا کرتا تھا with the passage of time وہ ایک گھنٹے سے دو گھنٹے ہوا پھر دو گھنٹے سے twice in a month ہو گیا point of concern is کہ guardian and wards act basically paramount consideration دیکھتا ہے welfare of minor کو courts are very resistant and very stringent while protecting fiscal rights of the minor maintenance کے اوپر جیسے اس میں field ہے maintenance of minor بہت خاشہ powers ہیں courts کے پاس ایک انٹیرم مینٹیننس وہ fix کر دیں under the provisions of section 17 a باپ اگر وہ مینٹیننس نہیں پے کر سکتا یا پے کر سکتا ہے in either case وہ نہیں پے کر سکتا تو 17 a کی کاربائی کریں فارغ کریں اور اس کے بعد نہ اس کے against appeal maintainable ہے نہ rate maintainable ہے the father has to bear that maintenance that is fixed by the court the visitation rights of the minor میری ہی جتنا مینے سے study کیا ہے i have yet not find a single provision of law which fixes the quantum of visitation quantum of time there exists not even a single provision of law in the guardian and wars acts or any other of the four laws which regulates the quantum of time duration of time کتنی دیر کی ملاقات ہونی چاہیے اب میرے آپ سب you are all lawyers sorry you are not lawyers pardon me you are lawyers you must be told by your seniors that every act that is to be passed by any executive or the judicial authority it has to be well reasoned اگر آپ کے اتفاق ہوا ہو کبھی اپنے interim visitation کا order پڑھا ہو تو اس کا ایک template ورڈنگ ہوتی اس کی آپ اپلیکیشن دیتے ہیں سیکشن دبارہ کی مجھے انٹیرم کسٹڈی دے دی جائے بچوں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں مانگتے most of the times مانگنا چاہیے آپ کو صرف انٹیرم کسٹڈی نہیں مانگنی چاہیے انٹیرم کسٹڈی کوئی کوٹ آپ کو نہیں دے گی کیوں دے دے آپ کو you do not mention any of the ground کہ مجھے کیوں انٹیرم کسٹڈی فرض کر لیتے ہیں مجھے دے دیں کیوں دے دیں آپ نہیں mention کرتے آپ اس کے alternate بھی کچھ نہیں مانگتے جس کی بنیاد پہ کوٹ آپ کو strike down کرتی ہے turn down کرتی ہے انٹیرم کسٹڈی کی application ساتھ observation دیتی ہے ہاہوے پیشنر is the father of the minor in order to avoid estrainment between the father and the child this court directs the mother to produce the minor for 2 hours on first or the third saturday and that meeting shall have to be done within the court premises I understand اور جو مانے پریٹس کی صرف انٹیرم کسٹڈی مت مانگیے آپ مانگیں کورٹ سے کے جناب in alternate allow me this success frequent access to my child frequent access means minimum 24 hours visitation rights temporary custody of the minor on each weekend temporary access includes 50% on equality basis visitation rights during summer vacations winter vacations and on all public holidays and there is no bar now I will relate to section 24 of the general clause is the act which says that every order, every authority will pass and then logic will pass this order turn down when application turn down when court says that this treatment is necessary to be a child's fault here to be well reasoning which should be the court premises which should not be allowed to be the court which should not be allowed to be allowed to be the court نہیں دیتی جبکہ کوٹ نے اسے لوکس پیرنٹلز ڈیل کرنے جبکہ کوٹ نے اس کواسی پیرنٹل جورسدکشن ایکسرسائیز کرنی ہے تو اس پر مائے انڈرسیننگ دیکھ وزیٹیشن شوڈ بی ان ان انکریز بیسز ایک مہینے میں تقریباً سات سو بیس گھنٹے ہیں can you expect that a child would be a very reasonable and will be groomed up as a balanced personality when he is allowed only a minimum excess of only four hours within the seven hundred twenty two seven hundred twenty hours within the month تو میرے اس میں تدلال یہ ہے کہ as a lawyer apart from it کہ جی میں نے کیا پیس لی یا میں نے کس کو protect کرنا ہے as a lawyer i understand کہ ہمارے پر dual responsibility ہے we have to protect that child also who is also already suffering from the dilemmas and the traumas of divorce his parents have been separated for one reason or the other we have to protect that child also اگر ہم نے اسے ایک کامیاب شہری بنانا ہے یا سے 15 یا 20 سال کے بعد اور اس کی زندگی کے جو emotional scars اسے لگ چکے ہیں جو وہ rolling stone بن چکے ہیں اسے بچانے ہیں تو ہمیں access دینی پڑے گی general success to both the parents custody petition file ہوتی ہے custody petition file ہوتے ساتھی written reply وغیرہ جو technicalities ہیں وہ اپنی جگہ ہیں بڑی fierce fighting ہوتی ہے اس بات پہ کہ جی ہم نے دو گھنٹے سے زیادہ ملاقات نہیں دینے ہم اس جس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ دو گھنٹے کی ملاقات اس کی personality building میں بہت زیادہ رونت لے کرے گی اس بچے گی اور ہمارے ڈیٹے کے مطابق جو میں نے کام جس پہ کیا ہے جو میں نے خود اس پہ دیکھا ہے عام طور پر divorce affected children کی اپنی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں اپنے جو والدین سے انسکارز ملے ہوتے ہیں وہ اپنی سپاؤزز سے لیتے رہتے ہیں اور آپ دکھیں گے ایک witness کریں گے کہ mostly شادیاں جو ہوتی ہیں وہ separated single parent children کے ہوتی ہیں ہم ساری میں سوہ ساری ڈیویٹ کر گیا موضوع سے اس میں آگے very much neglected ہے وہ اسی section 12 کی آگے extension ہے اور اس section 12 کے آگے ایک sub 12 one میں تو بچے کو وہ production کا direction دے گی section 12 میں restriction لگائی گئی ہے powers of the court پہ this is section sub section 2 of section 12 of the guardian wars act اس میں categorically mention کیا گیا کہ جہاں پہ بچہ female child ہے court routine quarter نہیں پاس کر سکتی if the minor is the female child who ought not to be compelled to appear in public ہمارے ہاں law میں concept ہے پردہ نشین خواتین کا یہ basically اس concept کے تحت یہ جب 1890 میں law develop ہو رہا تھا تو یہ concept اس میں رکھا گیا ہے کہ جی خواتین کو آپ general interaction یعنی ایسی place پہ interact نہیں کرنے پہ پابند کریں گے جہاں پہ general public ہوئی access if the minor is a female who ought not to be compelled to appear in public the direction or sub section 1 for her production shall require her to be produced within the customs capable practice نہیں ہوتی applicable to her though it's a mandatory provision of law آپ اگر guardian court کا بھی visit کیجئے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ وہ ایک اس سے شاید چھوٹا کمرہ ہے اور regularly on an average basis تین سو ساڑھے تین سو parents اپنے بچوں سے ملاقات کر رہی ہیں اور ان بچوں میں majority بچیوں کی بھی تعداد شامل ہے جبکہ اس provision of law کے طرح کو بلائی ہی نہیں سکتی بچوں بچیوں کو court premises میں for the purposes of meeting as my understanding لیکن چونکہ awareness نہیں ہے agitation نہیں ہے وہ ایک روٹین کارڈر پاس ہو رہا ہے وہ چلتا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس پریکٹس چال لیا ہے اس کے بعد میں نے رکر کیا تھا joint guardianship کا guardianship میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی دو concepts دیئے گئے ہیں guardianship میں ایک soul guardianship ہے soul guardianship of the person and property of the minor دوسرا اس میں concept جو ہے وہ several guardians کا بھی ہے and that is the only condition is subject to the personal law of the minor there is no harm if several people apply for the guardianship of the minor the only requirement of law is that the court will consider it court is bound to consider it practically کے لئے اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ کی custody petition فائل ہوتی ہے تو عام طور پر جب order پاس ہوتا ہے تو custody جب وہ مدر کو دیں گے تو ساتھ وہ guardianship بھی مدر کو دے دیتے ہیں حالانکہ وہ نہیں دے سکتے under the law نہیں دے سکتے mandatory previon of law کی خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن once again practice ہے چال لی ہے سب چلا رہے ہیں اس previon of law کی طرف several guardians under section 15 several guardians یا joint guardians appoint کیے جا سکتے ہیں بچے گئے joint guardian میں basically جو guardian کا role ہوگا وہ guardian کا role ہوگا superficial administrative role ہوگا بچوں نے کہاں پڑھنا ہے بچوں نے کہاں جانا ہے medical ان کی facilities guardianship essential ہے بچہ travel نہیں کر سکتے اس وقت پاکستان سے باہر اگر اس کے پاس mother یا father جس کے پاس وہ ہے guardianship نہیں ہوگی now the laws are a little bit changed guardianship کے بغیر separated parents ہیں اس میں ان کے ڈی کاس بن چکے ہیں separation کے تو اس کے بعد وہ travel نہیں کر سکتے unless and until the person retaining the custody of the minor is also a legal guardian of the minor so this provision of law کے تحت section 15 of the guardian watch that کے تحت وہ joint یا several guardianship کا concept law میں available ہے now comes the question what would be the matters that would be that the court of law should consider while appointing a guardian کون لوگ guardian بند سکتے ہیں ایک تو natural guardian ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے اس کے بعد the age sex and religion of the minor that will be considered اور اس میں جو سب سے اہم اس ساری provision میں section 7 میں ہے جو میرے انڈرسیننگ مطبق ہے that is the preference of the child ہمارے ہاں یہ concept جنرل پایا جاتا ہے کہ جی اسے میں i understand rather hooks بچہ سات سال سے زیادہ ہو جائے گا تو custody ماں سے لے کے باپ کو دے دی جائے گی mother نے second marriage کر لی تو custody shift ہو جائے گی یا guardianship shift ہو جائے گی تو this is not the actual happening یہ کسی جگہ پہ کسی law میں کہیں mention نہیں ہے کہ custody change کی جائے گی on as a matter of right of the father or the mother again the main point of consideration would be the welfare of the minor اس سے ہو ابھی recent citations آ چکی ہیں i hope if i'm not wrong ڈوہزار سترہ میں ڈوہرہ ایک اوٹ کی citation آئی ہے the second marriage of the mother is a no ground for change of custody اور اسی طرح دوہزار پندرہ میں ڈوہرہ ایک اوٹ کی judgment i will share it later i will mention نہیں کر سکا that the crossing of age of minor from six years or seven years is no ground for change of custody سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انسان کا بچہ ہے وہ بارحال جو بھی ہے انسان کا بچہ ہے ایک بچہ سات سال یا آٹھ سال یا پانچ سال ایک ماں کے ساتھ رہے ہیں ایک پیرنٹ کے ساتھ رہا ہے will it be easier for the court to change the custody of the minor by a flick of his pen how can it change اس کی psychology disturb ہو جائے گی اور mostly جو orders پاس ہوتے ہیں اس میں یہی mention کیا جاتا ہے کہ بچہ since the day one is living with the mother therefore at this juncture his custody cannot be shifted mostly orders میں یہ پاس ہوتے ہیں اب اس میں preference of the minor کی جو ایک پرمین رکھی گئی ہے اس کی preference کہاں پہ مہتر کرے گی کن کیسز میں مہتر کرے گی عام طور پہ second marriage of the father under Islamic law is not a ground for disqualification لیکن practically it's a disqualification the moment father contracts a second marriage he is considered disqualified for retaining a custody of the minor لیکن اسی situation میں جہاں پہ بچے کی والدہ کی death ہو جاتی ہے there are cases جس میں بچے کی والدہ کی death ہو جاتی ہے during pregnancy or some other belated state پہ there comes then the maternal grandparents steps in ایک طرف باپ ہے ایک طرف maternal grandparents ہیں then at that juncture if the child is above seven years of age or six years of age he is mature enough to express his mind preference can not be lightly ignored ابھی یہ میں citation i think mentioned کی بھی ہے 2018 2649 Karachi اس میں جہاں پہ mother of the minor has expired and the contest was between maternal grandmother and father and the child was above six years of age he stated before the court that i want to join my father and on the preference exclusively on the preference of the child the custody minor was shifted in favor of the father اس کے بعد جو سب سے اہم of law ہے that is guardian not to be appointed by the court in certain cases اس میں categorize کیا گیا ایک تو married females ہیں ان کے یہ basically pre-partition provision that has not yet been overruled since لیکن اس میں جو سب سے اہم ہے that is sub section b which categorically and rather makes it an obligatory for the courts that no person could be appointed a guardian of a child whose father is alive جس کا باپ زندہ ہے اس کا کوئی شخص guardian مقرر نہیں کر سکتی unless a complete trial is conducted to establish the fact that the father is unfit in a cursory or in a mechanical manner no person can be appointed a guardian of the minor whose father is alive but whereas in practice we see that by flick of a pen mostly the guardians are appointed despite the fact that the father of the minor is alive and fit and not disqualified to کہنے کا مطلب یہ کہنے پروین of law کتہل this qualification of the father is a condition precedent for the appointment of guardian of the minor which provides the grounds for seeking custody کن grounds پہ custody سیکھ کرنی چاہیے مجوریٹی ہم جیسے میں پہلے ذکر کیا ہم cases فائل کرتے ہیں کریکٹر assassination پہ مدر یہ تھی اس کا یہ تھا جو بھی ہمارے انفرسنیت لگاتے ہم لوگ وہ الگیشن نہیں لگانے چاہیے this provision of law gives you the basis کن grounds پہ آپ کو استوار کرنا چاہیے custody کا case and this is the section my friends will appreciate it provides basics of the your claim basic claim as per my understanding is to substantiate with evidence that the custodial parent is negligent to take care of the minor negligent or he or she as the case may be is scaldess this is where it is mentioned guardian of the person of award is charged with custody of the ward and must look to his support health and education of the custody of is required to be cautious and conscious of the custody of the minor these are the grounds where custody prediction should be filed on these grounds and these grounds should be agitated now I would come to the most important provision which majority of my learned friends and brothers know must know petition filed Garniyaji custody section 25 now my dear friends would appreciate that again this provision cannot be agitated generally there are certain preconditions mentioned in this provision that this provision can only be agitated where the minor is removed unless and till the minor is removed from the legal or the custody of the person this provision cannot be invoked if it is of the opinion that it will be for the welfare of the ward to return to the custody of his guardian we make an order yes if a ward leaves or is removed from the custody of a guardian to remove must condition precedent is the case is my child can go to and have to show and show this the section is section 2 is جس کے تحت Guardian Courts کو امپاور کیا گیا ہے with the Magistrarial powers انہیں گرانٹ کی گئی ہیں Warrant of Production of Minor and Section 100 of CRPC This is the section which gives powers to the Guardian Courts or the Guardian Judges to get their orders implemented پہلے ہوا کرتا تھا بچے کی ملاقات نہیں آئی چلیں جی اگلی طریق پہ ہم ملاقات لے لیں گے Now the things are changed Now if you don't have a problem for the sake of argumenting you can see the issue of a show cause notice to the custodial parent پھر بھی ملاقات نہیں آتی then a ballot can be appointed اور اس کے بعد آپ یہ 100 کا warrant لیں گے اور warrant لے کے جا کے گھر کے اندر کفل شکنی وغیرہ کر سکتے ہیں اور بچہ کا گھر میں تو اسے زبردستی لے کے court میں produce کر سکتے ہیں اور اسی provision of law کے تحت آپ پولیس aid بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ courts دینے کی پہ باننے آپ کو سب سیکشن ٹو آف سیکشن ٹونٹی فائی اور دی گارڈین وارڈ ایٹ اسی کے اندر اگر آپ کسٹڈی کو دیکھیں گے تھوڑا سوار الیبریٹلی دیکھیں گے تو ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے وہ بیسیکلی تین چار کانسپس کے اوپر چاڑ لی گئے ایک ہم نے کانسپس اٹھائے میں ہیں انگلیش کومن لاؤ سے جو پرو مدر کانسپس ہیں وہ ہم نے اپلائے کیے میں ایک اسلامک لاؤ فہزانت ہے تو اس لاؤ فہزانت کیا ہے اس لاؤ فہزانت کے اندر یہ اپ ڈی مولا صاحب نے سے یوز کیا ہے سیکشن ٹی فٹی سیون ہے شاید اپ ڈی مولا کی اس میں اندر منشن کیا ہے سات سال سے زیادہ کا بچہ مرد اگر میل ہے تو وہ باپ کا باپ کو کسری ٹرانسفر کر دی جائے گی فی میل ہے تو وہ چولان سال کی بیٹی جب پوبرٹی اٹین کر لے گی تو بچی کا چینج کر دی جائے گی اس پہ ریسنٹ سائیٹیشن بھی ایک آئی ہے جس میں لاہورہی کورٹ نے ایسے ڈیسون کیا ہے کہ اس لاؤ فہزانت کے تحت ہماری کورٹس موسٹلی مدر کو پریفرنشل لائٹ دیتی ہے کسٹوڈیل پیرنٹ کو پریفرنشل لائٹ دیا جاتے ہیں اور فادر کو یا نون کسٹوڈیل پیرنٹ کو بہت لیمیٹڈ ایکسس دی جاتی ہے پریکٹیکلی تو انہوں نے ہماری کورٹس نے انشور کرنی تھی ویلفیر آف مائنڈر ویرس پریکٹیکلی دی آر انشورنگ تھی ویلفیر آف کسٹوڈیل پیرنٹ اسے مینٹیننس بھی دیں گے اس کو کوئی پینل پروییان بھی نہیں ہے جو اسے پابند کرے کے وہ کورٹ کے آرز کو ایمپلیمنٹ کرے اور کوئی ایس اچھ جو میرا انڈرسٹیننگ می بھی رانگ بھی رانگ بھی رائٹ you may not agree with it there should be some penal clause جو ایمپلیمنٹیشن کے لئے ضروری ہونی چاہیے جو کہ اس کا پریکٹیکلی لاو میں بیلیبر نہیں ہے دو ججز ایٹ لاہور have changed their minds a lot now they are introducing a penal clause in their orders granting visitation rights لیکن لاو میں کئی منشن نہیں ہے اور اس لاو فہزانت میں یہ ہوگا کہ عام طور پر جو ہوتا ہے جب آپ کی ڈیوورس ہو جاتی ہے اور کنٹیس شروع ہوتا ہے مدر نے شادی نہیں کی فادر نے شادی کر لی ویسے ڈسکوالیفائی ہو گئے مدر نے بھی شادی کر لی فادر نے بھی شادی کر لی تو لاو فہزانت کو کھینج کے بیچ میں لے آتے ہیں اور اس لاو فہزانت کے تحت first right مدر کے بعد maternal grandmother کہے جس کے بعد custody ہونی چاہیے ان کے بعد maternal sister کہے یعنی خالہ کہے اس کے بعد باپ کہے اور اس کے بعد دادا کہے دادا کہیں سٹینڈ نہیں کرتا پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں جو لائن آف ہرار کی ہم نے لاو فہزانت کے اندر رکھی بھی ہے اس کے بعد صرف ایک بہت اہم پرویین ہے جو کہ very much neglected ہے with the removal of the mild آن طور پر cases میں the moment visitation rights are allowed to a generous visitation rights or access is allowed to a non-custodial parent the minor is usually removed from the jurisdiction of the court آپ کے پاس کیا option ہے بھوڑتے رہیں گے آپ ایک court سے دوسری court دوسری court پتہ چلا گیا بچہ تو کراچی چلا گیا ایسے کیسے میں اکثر ہوتے تو پھر یہ courts کو law empower کرتے کہ آپ restriction لگا سکتے lawful restriction کہ the minor shall not be removed from within the territorial jurisdiction of the court وہ اس پرویین section front 6 کے تحت وہ پاور یعنی apply کریں گے and the court is bound to acknowledge it and they will pass an order اور اسی پرویین کے تحت اگر آپ further اسے enhance in ECL exit control list عام طور پر exit control list میں اب جو latest trend اس میں نہیں mention ہوتا ہے unless and until you are in possession of an order passed under section 6 of the guardian watch act اسی طرح اسی میں آگے sections ہیں گارڈین removal of guardian section 39 کا ایک پرویین ہے یہ تب ہے یہ تب applicable ہوتی ہے جب یہ پرویین of law guardian appoint ہو چپاؤ تب آپ اسے انوہ کھر سکتے اگر کوئی default ہو ہے defiance court custodial parent تراث سے ہو رہی ہے تب اس پرویین کو agitate کر سکتے ہیں then there is another پرویین which is of importance i understand is that is section 44 Penalty for removal of ward from the jurisdiction now the most astonishing thing is that the law provides a penalty for removal of ward but what is the quantum of the penalty and this is a joke as from my understanding a thousand rupiah maximum penalty ہے جو بچہ گر آپ court premises remove کر دیتے ہیں and again there is another section 45 penalty for contumacy this is again you can say it is like contempt of court now this section 45 and 44 you are required to read it in juxtaposition with the provision of section 16 of the family course act and that section 16 I will elaborate on its stage that section 16 provides the punishment for the contemner and this is that punishment is against two thousand rupees or six months civil imprisonment but the most unfortunate fact is that i have never seen a custodial parent being sentenced to civil imprisonment for contumacy or defiance of the orders passed by the court on custodial parents serving civil imprisonment for six to eight months for defaulting payments and there comes another law which is family course act and sorry sorry and there is another section section 47 which deals with the appeals but you have to you are required basically the procedure is being provided in the guardian wars act whereas the law the sections governing the law are provided in this family courts act 1964 you have to if you are filing an appeal let me clear one thing again there was a time when it was considered that the orders passed under section 12 of the guardian wars act are interlocutory orders and they are not appealable whereas now the things are changed and a judgment has recently been passed by the Honorable Lohar High Court that is 27 CLC 17 where in it has been upheld that no the orders passed under section 12 of the guardian wars act are no more interlocutory they are final orders as to the respect of access of the minor now I will take your attention to the family courts act in this whole case section 7 is as I have already stated earlier suggested that this section 7 of the guardian courts act has to be read with the provision of section 6 of the guardian wars act and section 6 a and b of the family court rules 1961 this again deals with the territory just section of the court section 7 who to find and where the suit has to be filed in the just section you have to take it to you have to law now this is the section which as per my understanding is the most important section which is the most neglected area of law under this guardian court or the family court may it a case of dissolution of marriage may it a case of visitation may it a case of a custody or guardianship whichever the case may be a family court is required to decide that case within the period of then either of the party shall have a right to approach high court it gives a right statutory right to the party if case in 6 months or 6 months it is very difficult to visitation schedule not to decide that you have whole case decide to make 6 months if guardian judge or family court case decide not to either of the litigant shall have the right to approach high court to 12 a section 12 a section 12 of family court act and section 12 of guardian and wards act deal with visitation rights as as said this was the provision which I agitated to my point to maximum age of an order passed under any of the laws dealing with the child custody is 6 months as per this provision of law you have just only required to read it in juxtaposition both provisions to cut and tell the judge that this law is not restricted only to the visitation area this provision is also governing the maintenance area which is another area which is litigation and sildi is in my mtabic 6 months of maintenance and maintenance is in the I understand the father is not required to pay that maintenance after a period of six months under this provision of law he is not the court cannot ask him to pay neither the court can send to prison to prison is provision of law maximum age of any order passed under any act unless and until the case is finally decided after recording of evidence is six months to file a fresh application to seek reconsideration of interim maintenance if it is fixed and to seek the directions from the high court under this provision of law to issue a direction to the guardian judge to decide your application if it is pending or to decide the main case within stipulated period and usually high court issue directions to the guardian court to decide the matter within three months or two months or 15 days as the judge honorable judge feels now this is the provision as I mentioned here the citation it's of very pivotal nature those are 13 PLD 64 Lahore it gives me strength I have found strength from this citation to develop a mindset or to develop an opinion that the age of an order passed and that any of the guardian wards act or the family course act is six months I would suggest that all of you should go through the contents of this citation now there comes Praveen section 16 of the family courts act in most of the cases young lawyers or senior lawyers even usually educate their clients that contempt of your and you sorry to say due respect you can't do this Praveen maximum jurwana 2,000 rupiah contempt of court or now you can't look at this condition president that the family court will forth try the case pura process chalega pura a trial conduct ho ga us contempt of court ke o per evidence is a cross evidences onge us ke baad go decide karegi or code decide karegi to sirep 2,000 pere karegi i understand i suggest ke whenever you file an application for contempt of court especially better go for this is mentioned 200 actually it's 2000 basically i'm sorry for that better go for compensation if it is of visitation rights mostly contempt are filed for violation of visitation rights of the minors better instead of filing contempt of court i would suggest file compensatory visit seek compensation the visit should be compensated in this compensate here comes another section that is section 17 a this is the section which is maintenance entire maintenance is the child unfortunately she said Praveen Puri is mentioned it is again a very big subject our courts has no formula there is no formula on basis or which grounds they calculate maintenance amount mostly cases file are in custody maintenance cases file are 3,000,000 rupiah are mostly general allegation that 3,000,000 rupiah is our information is says I can take to the has no formula that it can calculate unless until father submits a settled seat or the custodian mother submits some cogent evidence that it is genuine income the court has no process or system whereby it can calculate تو وہ عام طور پر جو جنرل پریکٹس ہے that is they usually fix 30% of the amount which is suggested اور جب یہ سترہ ایک ہی کاروائی کرتی ہے کورس جب باب خرچہ دینے سے رہ جاتے ہیں تو وہ عام طور پر وہ خرچہ fix کر دیتے ہیں جو کیس میں مانگا گیا ہوتے ہیں پرمنت کے حساب سے and there is another subsection this is again I would suggest or say that this is the provision which which outrightly promotes or protect the rights of the females it should have been protected but some question should be given to the non-custodial side of the minor as it is now there is another subsection that has been introduced in the Punjab amendment act in 2015 whereby an annual increase of 10% is introduced there are cases there are cases there are cases there are cases there is This is Bunny that any provision of law introduced forencing any retrospective effect تب تک نہیں ہوتا جب موسٹی کیسز میں جو ہمارے سامنے جو پرانے کیسز ہیں اس میں طلاقیں یا جو بھی ہوئی ہیں ڈیورسز دیار ہیڈڈن دوہزار بارہ دوہزار گیارہ دوہزار دس دوہزار نو اور کورس لگا رہی ہیں جی ٹین پرسنٹ مینٹیننس سنس دیڈ اف ڈیورس وہ نہیں لگا سکتی کیونکہ یہ لاو انٹریڈیوز دوہزار پندرہ میں ہوا ہے تو اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا پروسپیکٹیو افیکٹ ہو سکتے ہیں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اس کو نہیں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں پھر اس کے آگے ایک پرویین ہے جو میں جیسے بات کی فرمولے کی کورٹ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے جو پنجابی جاکھی ہے تو گدر سنگی نہیں ہے جس کی بنیاد میں وہ کیلکولیٹ کریں لاو پروائیڈز ان اینار سیکشن سیکشن ستنہ بی اس کے تحت کورٹس کو پاورز دی گئی ہیں کہ وہ کمیشن اپوائنٹ کریں جو جا کے ویریفائی کریں باپ کی ڈیٹیلز یا جو بھی کنٹسٹنسان کی ڈیٹیلز کو and then سمیٹے رپورٹ in the court ٹیکٹیکلی اس پہ اپکلی کےبل نہیں ہوتا عام حالات میں اسے ٹچ نہیں کیا جاتا اور میری انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ جب تک سیکشن سیمیٹین بی کی کاروائی نہیں ہوتی انٹرم مینٹیننس لگ ہی نہیں سکتا اس پر می آنچنین توی اکتور کورٹس کو پوری شیدند این یا کونتین change آنچون برم لوگ ایسے سیکشن وربائی اپیلز stay of proceedings can be sought آپ stay کروا سکتے ہیں اس پرابین کے تحت دستر کوٹ stay کرنے کی پابند ہے لیکن وہ جو stay کی دوریشن ہے that is maximum 1 month ایک مہینے سے زیادہ stay field میں نہیں رہ سکتا under the provision of first section 25 b of the family course act i think that's now you can put any questions if you have